موسیقی پاکستان نے ترکی اسرائیل اور آسٹریلیا کو پیچھے چھوڑ دیا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں دشمنوں کی نیندیں حرام کر دیں پاکستان کے دنیا بھر میں چرچے ہوئے اور دشمن بھی مانگنے پر مجبور ہو گیا آخر ہوا کیا ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی افواج میں پاکستان کا نمبر دسویں اس پر جہاں ملک دوست لوگوں کے دل خوش ہوئے وہاں بدخواوں کی انفرمیشن کا بازار گرم ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسی معلومات فرام کی جائیں کہ دشمنانے پاکستان کا سینہ مزید جلے اور محبت کرنے والوں کو کچھ ایسی معلومات ملیں کہ ان کا سینہ مزید چوڑا ہو جائے افواج پاکستان نے ایک برتبہ پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا دنیا کی طاقتور افواج کی دو ہزار اکیس کی رینکنگ جاری ہو جس کے مطابق پاک فوج دنیا کی طاقتور ٹاپ ٹین افواج میں شامل ہے عالمی سطح پر افواج کی صلاحیت اور کارکردگی کے اعتبار سے جاری ہونی والی اس درجہ بندی میں دسویں نمبر بڑھ ہے جدید افواج دنیا کی آپ کو پتہ ہے اور فوجی طاقت کا تجزیہ کرنے والے عالمی تحقیقاتی ادارے گلوبل فائر پیور نے دو سار اکیس میں فوجی طاقت کے اعتبار سے ایک سو تھتیس ممالی کی پیرش جاری ان کی رینکنگ میں پاک فوج کا نمبر دسو ہے اس سے پہلے یہ رینکنگ میں پاک فوج کا نمبر پندرواں تھا یہ پانچ درجہ ترقی کی منزل تیع کرتے ہوئے ترکی، ایران، انڈونیشیا، اسرائیل اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ دیا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاک فوج مالی وسائل میں دنیا کے دیگر ممالک سے بہت پیچھے ہیں لیکن صلاحیتوں اور کارکردگی میں دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک مشاہد ہیں یہ بہت بڑی کامیادی ہے کہ نہ تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں جیسی ٹیکنالوجی ہو نہ آپ کے پاس وہ وسائل ہو اور بہت سے چیلنجز درپیش ہو مطلب محاذ آپ کے جگہ جگہ کھلے ہو بہادری سے آپ کو لڑنا پڑے چاہے وہ دشتگردی ہو چاہے دیگر ممالک کی اپنی ہم پر مسلط کی جنگ ہو چاہے اندرونی جنگ ہو ہر جنگ کا دلیلی سے مقابلہ کرنا تو پھر یہ رینک آپ کو پتا ہے اوپر کا بنتا ہے اور قابل فخر بات یہ ہے کہ دنیا کی پہلی پندرمہ فوجی طاقتوں میں پاکستان کے علاوہ کسی کی رینکنگ بہتر نہیں تو گزشتہ سالوں میں آپ دیکھیں کہ فوجی طاقت میں نمائیں اضافہ ہو اچھا ناظرین اس رینکنگ کی بنیاد پر پچاس فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے کیوں ان رینکنگ میں بنایا جاتا ہے یہ آپ کے معاشی پوزیشن بھی دیکھتے ہیں جغرافیائی حیثیت بھی دیکھتے ہیں اور بہت سے ایسے عوامل بھی شامل ہوتے ہیں جن کی معلومات کی بنیاد پر آپ کا یہ رینکنگ بنتی ہے لیکن فوجی پاکستان نے ایسا کون سا کارنامہ سار انجام دیا کہ پوری دنیا ان کی طاقت کو ماننے پر مجبور ہو لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ مارا دفاعی بجٹ دیکھیں تو وہ بارہ شریعہ دو سو پچھتر ہزار ڈالر کے قریب اٹھتا ہے اور جو پاور انڈیکس ہے پوائنٹ ٹو زیرو ہے دفاعی بجٹ بھارت جو ہے اس کو ساٹھ عرب ہے پاکستان کی کل فوجی تعداد جو ہے وہ وان پوائنٹ ٹو میلین ہے جبکہ جو کل ائر کرافٹ ہے وہ ایک ہزار تین سو چون سٹھ جنگی جہاز تین سو ستاون اور بحری احساسے جو سو اسلامی اعتبار سے پاکستان پہلے نمبر پر ترپی دوسرے نمبر پر ہے اور مصر تیسرے پر پاک فوج کے پشاورانہ مہارت دنیا آج اس کی متعرف ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دفاعی بجٹ کے حامل اسرائیم جرمنی اور اسٹریلیا جیسی افواج کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اب ایک سو تین تیسوے نمبر پر کے ملکوں میں دسوے نمبر پر سوری اور ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس میں ایک سو چاون اور اس طرح کرپشن کے انڈیکس میں ایک سو بیسوے نمبر پر سیکیورٹی میں ستترمے نمبر پر اور صاف پانی کی کوالٹی میں اٹھاسی نمبر پر ناکدین کہہ رہے ہیں جی آپ نے باقی تمام شعبیں نظر انداز کر دی دفاعی بجٹ پر آپ نے سارا زور رکھ دیا آپ باقی شعبوں میں پیچھے رہ گئے تو میں نے سوچا اس ویڈیو میں ان لوگوں کی تلقیز کا کچھ جواب تو ہونا چاہیے کہ پاک فوج کا بجٹ کیوں زیادہ دیا جگہ ہے آج دنیا میں اگر آپ ان قوموں کی عزت دیکھیں جن کا دفاع مضبوط ہے جنگی طاقت سے مالا مالا آپ ایران کی نسال دیکھیں کھانے کا پاس کچھ ہی نہیں لیکن دنیا حملہ نہیں کرتی تاریخ دیکھیں کسی قوم کو فاتحے جب کرا دیا جائے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جنگ کے دوران فاتحے قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے کتنا کھانا کھایا تھا کتنے کی چینی خریدی ہیں یہ تمام دنیا کی بڑی طاقتیں دفاع کے لیے سب سے زیادہ بجٹ مختص کرتی ہیں اور اس کا درس تو ہمیں اسلام سے بھی ملتا آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل تک خریدہ جائے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ذرہ بکتر جو تھی وہ رہن رکھ کر تیل خریدا لیکن اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خجرے میں دیواروں پر نو یا سات تلوانے لٹک رہی دیں لیکن انہوں نے رکھی جا کے واپس یہ احساسوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے اپنی جنگی احساسوں میں تو یہ ایک عبرتناک منظر آپ وہ بھی یاد رکھ جائے متاثم بلہ اہنی زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہلاکو خان کے سم نے آیا کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برطن میں کھانا کھایا اور اس کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جوہرات رکھ دی پھر متاثم بلہ سے کہا تم یہ سونا چاندی جمع کرتے اب یہ جا کھاؤ بغداد کا تاجدار بڑی بیچارگی بے بسی کی تصویر پھڑا اس نے کہا میں یہ سونا کیسے کھاؤ تو ہلاکو خان نے اسے کہا تو تم نے پھر اتنا سونا چاندی جمع کیوں کیا ہے وہ مسلمان ہے اس کا دین ہتھیار بنائے آپ کو گوڑے پالنے کے تردیب دیتا لیکن اس کا جواب ہی نہیں ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں دیکھی مضبوط دروازے دیکھیں اسے کہتا ہے کہ ان جالیوں کو پگلا کر تیر کیوں نہیں بنائے کمانے کیوں نہیں بنائیں یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے فوجیوں کو تنخواہ کیوں نہیں دیتے کہ وہ تمہارے لئے جانبازی اور دلیری سے لڑتے غدار بیچ میں نہ ہوتے خلیفہ نے تعصف سے جوادے بس اللہ کی یہی مرضی تھی تو ہلاکو نے پھر کڑکدار لے جیم اس کو ایک جواب دیا جو تاریخ بن گیا کہ پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی پھر اللہ کی مرضی ہو تو ناظرین ہلاکو خان نے متصم باللہ کو مخصوص لبادے میں گوڑا کی ٹاپوں تلے دیا اور بغداد کا قبرستان بنا دیا یہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایک بھرپور عسکری طاقت ہے اسی لئے دنیا اس پر حملہ کرنے سے خورجد ہے پاکستان کا مقابلہ امریکہ، اسرائیل، بھارت اور اتحادیوں سے ہو رہا ہے اور وہ جنگیں ہار چکے ہیں افغانستان کی ہر جنگ جو پاکستان نے جیتی ہے آپ دیکھیں منفی پروپاگنڈا دشمن کرے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب اپنے دانشوار نوجوان زہیر پروپاگنڈے کا حصہ بنیں تو ان سے پھر دفاعی اداروں کے مرال پر منفی اثر پڑتا ہے قومی سطح پر فوج کے خلاف منفی جذبات بھی جنم لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ملکی سالمیت کے لیے یہ چیزیں بلکل زہر ہیں خاص طور پر مشکل حالات ہیں جہاں اندرونی اور بیرونی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے فوج پر غیر ضروری تنقید کی بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے دشمن کی ساسشیں ہیں ہائیبریٹ وارک آپ سنتے رہتے ہیں وہ کیا ہے میں آپ کو یہ وجہ بتاتا ہوں کہ پاک فوج کیوں اتنی آگے جا کیونکہ کتنے میزائل ہیں اور اب انہوں نے کیا کیا کہ دشمن ممالک اس وقت سکتے میں کیوں ان کے ساتھ اتنی دشمنی ڈا رہے ہیں آئے ہیں ان دشمنان کا ذرا دل جلاتے ہیں اور آپ کو میں تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں کہ اس میں ایسی کونسی چیز ہے کہ پاکستان کے رینکنگ میں جو بہتری ہوئی ہے آپ کو تھوڑا سا سکتے ہیں زیادہ نہیں بتاؤں گا بہر ہو جائیں گے تھوڑا سا دل بیٹل فیلڈ بلیسٹک میزائل وہ میزائل جو جنگ کے میدان میں استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے پاس حاطف ہے جو کہ ساٹھ کلومیٹر تک جو اس کی دور نشانہ بنا سکتے ہیں بڑا خطرناک کا تیار ہے اس کے بعد پھر نصر ہے جو کہ ستر کلومیٹر تک یہ دوری کا نشانہ ہے یہ بڑا کارنامہ ہے آپ کو بتا ہے بھارت کا جو بلین ڈالرز کا کولڈ سمارٹ ڈاکٹرین تباہ کر دیا تھا اور پھر رہے ہیں ہمارے پاس عبدالی جو کہ دو سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ دو سو کلومیٹر مندازل ہے کراچی سے میرپور خاص یا اسلام آباد سے پشاور اس میزائل سے بھارت بورڈر پیرا سے یہ میں عبدالی کا نمو کی فلمیں بھی بنی ہیں اچھا دوسرا ہے کروز میزائل یہ پاکستان کے پاس بابر ون اور بابر ٹو ہیں جو سات سو ساڑھے سات سو کلومیٹر داتے ہیں کندے پر رکھ کر یہ فائرونیل میزائل اینزا ایمکے ون ایمکے ٹو ایمکے تھری اینٹی شپ میزائل جو کہ ضربے حربہ ہیں اب سمندر کی سطح تک میزائل پاکستان کے پاس بابر تین ہے اس کی رینج بھی تقریباً سات سو کلومیٹر ہے فضاء سے زمین میزائل میں جو ہے وہ ریڈ ون اور ریڈ ٹو ہے یہ لیزر گائیڈڈ میزائل ہے دوہزر پندلہ میں ٹیسٹ کیے گئے شارٹ رینج بلیسٹک میزائل ہے پاکستان میں غزنوی ہے جو تین سو کلومیٹر کی جو ہے اس کی رینج ہے اور شاہین ون ہے جو کہ ساڑھے سات سو سے نو سو کلومیٹر کی رینج اکتا ہے میڈیم رینج کے جو بلیسٹک میزائل ہیں ان میں غوری ون ہے مطبع یہ میں اگر آپ کو تفصیل بتالے لگوں تو بیری فضائی اور ہماری جو افواج کے پاس بابیل اور شاہینے اتنا ماشاء اللہ انہوں نے زبردہ سٹاک کٹھا کی ہوئے کہ یہ دشمن کی نیندیں اڑانے کے لئے کافی ہے پندرہ میں سے دسویں نمبر تک کیوں ہے اس پر خوشیاں منائیں کیونکہ تگڑی فوج ہمیشہ مسلمانوں نے رکھیں یاد رکھیں ہمیشہ اندرونی خطرات ہے وہ ہمارے لئے مسائلہ سے ان پر قبول رکھنا ہے لیکن میرے اور آپ جیسے لوگ انشاء اللہ ان کا سامنا کرتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دے اللہ